پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد مارچ کرنے کا فیصلہ عمران خان نے پی ٹی آئی ورکر سمیت پوری قوم کو پچیس مائی کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دے دی سابق وزیراعظم کی پریس کانفرنس کہا پچیس مائی کو اسلام آباد میں ملیں گے تین بجے سرین اگر ہائی وے پر ملاقات ہوگی عمران خان کی موجودہ حکومت پر تنقید کہا ان چوروں کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے چیرمنٹ پی ٹی آئی نے خواتین کو بھی لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی تحلیل کرے اور الیکشن کا اعلان کیا جائے ہم نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل رہیں پولیس بیوروکریسی اور فوج سے کہتا ہوں ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے چھبیس سالہ سیاست میں ہم ہمیشہ پورا من رہی ہیں یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور اس کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوں انہوں نے کہا کہ غلام بننے سے موت بہتر ہے بیوروکریسی نے کوئی غیر قانونی کاروائی کی تو ایکشن لیں گے عمران خان نے موجودہ حکومت پر لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پیٹرول ڈیزل اور انٹرنیٹ بند کرنے کا پلان بنانے کا بھی الزام لگایا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سے مل کر سازش کی گئی جو میرے خلاف نہیں ملک کے خلاف تھی سابق وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور حکومت میں ملک آگے بڑھ رہا تھا ریکارڈ فصلوں کی پیداوار سے کسانوں کو پیسہ ملا آئی ٹی کی ایکسپورٹ 75 فیصد تک بڑھی کرونا کے باوجود معیشت کو بچایا ڈی جی پی گروت 6 فیصد پر پہنچایا اور اب مہگائی کی صورتحال تشویشناک ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے روس جانے کی پاداش میں نکالا گیا کیونکہ روس سے 30 فیصد کم قیمت پر تیل خریدنے کی بات چل رہی تھی ہندوستان روس سے سستا تیل خرید کر عوام کو ریلیف فراہم کر رہا ہے موجودہ حکومت کی جرت نہیں کہ روس سے تیل اور گندب خریدے ملکہ وزیراعظم وہ لائے گیا جو نیپ کے کیسز میں زمانت پر ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیجئے تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے